آپ نارے لگائیں جذباتی باتیں کریں نہ آپ کے چہرے پہ داڑی ہے نہ عمل کی دنیا ہے اور آپ سب سے بڑی صوفی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا دیکھیں چاہے صوفی لے لیں آرف کا ہیں یا آپ ولی کا ہیں یا عالم کا ہیں جو بھی آپ نام دے دیں یہ جو صوفی عظم ہے نا یہ صوفی مشن تو یہ وہی مشن ہے جو ہمارے علماء کا ہے کیا غوث پاک عالم نہیں تھے خواجہ صاحب دیکھیں آپ دیکھیں صوفیہ کون ہے اصل میں یہی وہی علماء ہیں کہ وہی صحابہ ہیں تابعین ہیں محدثین ہیں یہی تو صوفیہ ہیں آج وہ آدمی جس کو علم کا پتا نہ ہو وہ صوفی بن کے بڑی آتا ہے اور کہتے ہیں شریعت الگ ہے طریقہ تلگ ہے تو علماء نے اس کو کفر تک بین کیا ہے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ شریعت پر عمل کریں یہ طریقہ تھے بلکہ کبھی کبھی یوں بھی کہتے ہیں پائے جاتے ہیں کہ علماء کے پاس گئے ہو نا کبھی صوفیوں کے پاس بھی آ کر بیٹھو اہل نظر کے پاس آ کر بیٹھو یہ تو امام غزالی نے لکھا ہے احیال علم کے اندر فرمایا یہ تکبر کے علامت دکھی امام غزالی نے تفاقہ لکھا دیکھا اس نے میلی اقادرنا بس دل سے انہیں اس کا بیٹا مر گیا امام غزالی مثال دیتے ہیں یعنی آپ اتنا پوچے میں آپ کا دل دکھایا تو اس کا بیٹا مر گیا تو یہ تو سارے تکبر ہے تفاقر ہے کسی کو حسب پر ہے کسی کو نصب پر ہے کسی کو علم پر ہے کسی کو تقوی پر ہے یہ نیکی کا جو غرور ہے نا یہ بھی غرور ہوتا ہے تو صوفی ازم کیا ہے تو مخلص ہو کر آپ کی نگاہیں پاک ہو آپ کی غزائیں پاک ہو آپ کی تنہائیہ پاک ہو دیکھو یہ جو تین پاک ہے نا اس پاک دن کی تبلیغ وہی کر سکتا ہے جس کا باطن بھی پاک ہو صرف ظاہر پاک نہ ہو تو جب تک آپ اس مشہن پر نہیں آئیں گے آپ صوفی ازم کو سمجھیں نہیں سکتے قبلہ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ جو دلائل دیئے نا اس دور میں اسے دلائل دینا اور تو سمجھانا یہ اصل شریعت ہے یہ اصل تصوف ہے یہ سمجھیں خدا کی محبت میں خدای کی کام آنا تصوف خدا کی محبت میں خدای کی کام آ جانا یہی تو تصوف ہے تو یہ صوفیہ یہ سمجھیں قدسی صفات رکھ کر اس جہانِ رنگ و بو کے اندر اسلام کا رنگ بھر دیتے ہیں اور ایسا کام کر دیتے ہیں کہ دنیا اش اش کر اٹھتی ہے ان کے سینوں کی چمک اللہ عبر میں کیا کہوں اس سجدوں کا جو اثر ہے ان کی جبینیس ایسا چمکتا ہے کہ نیرو تابہ ہو جاتے ہیں یہ ماہی تابہ کی طرح یہ شریعت کے آفتاب بنتے ہیں طریقت کے مہتاب بنتے ہیں اور ایسا جلوہ دکھاتے ہیں کہ دنیا ان کی دیوانی ہو جاتی ہے